اسلام علیکم سٹوڈنٹس امیدہ آپ تمام لوگ خیریت سے ہوں گے میرا نام ایڈوکیٹ محمد عمر خان ہے اور اس چینل پر گفتگو کرتے ہیں ہم لاو لائڈ لاو گیٹ اور الیل بی فائیوز کی حوالے سے تو اگر آپ نئے سٹوڈنٹ ہیں اس چینل پر پہلی بار تسریف لائیں تو اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تک اس طرح کی مزید ویڈیوز ہم آپ تمام لوگوں تک بروقت پہنچا سکیں آج کی اس ویڈیو میں ہم جوڈیشری یعنی کی عدلیہ کے بارے میں بات کرنے والے ہیں کہ کس طرح سے آپ جوڈیشری کو جوائن کر سکتے ہیں اور اس کو جوائن کرنے کا کیا طریقہ کار ہے آپ تمام لوگ جانتے ہیں کہ ریاست کے تین مین ایلیمنٹس ہیں اورگنز ہیں جن پر یہ ریاست جو ہے وہ مشتمل ہے یا کوئی بھی ریاست مشتمل ہوتی ہے سب سے پہلے جو اس کا آرگن ہے وہ آپ کا لیجسلیچر یعنی کہ آپ کا قانون ساز ادارہ ہے دوسرا آپ کا ایگزیکٹیو یعنی کہ انتظامیہ اور تیسرا جوڈیشری یعنی کہ عدلیہ تو یہ اتنا ایمپورٹنٹ ایک جو ہے وہ کہہ لیں کہ اتنا ایمپورٹنٹ حصہ ہے کہ آج کل آپ چاہے اخبار اٹھائیں چاہے آپ جو ہے وہ الیکٹرانک میڈیا کی طرف سے لے جائیں آپ کو جوڈیشری کا ایک ایمپورٹنٹ اور ڈیسائیڈنگ رول ملتا ہے تو کس طرح سے ہم جو ہے وہ جوڈیشری کا حصہ بن سکتے ہیں اور اس ملک کی خدمت کر سکتے ہیں آج کے اس ویڈیو میں ہم یہ چیزیں دیکھیں گے تو سب سے پہلے آپ نے یہ انڈسینڈ کرنا ہے کہ ایز ای ویور آپ اس وقت کس جگہ پر ہیں آیا آپ اس وقت میٹرک کر رہے ہیں آپ اپنا انٹرمیڈیئٹ کلیئر کر چکے ہیں یا آپ گریجوئیٹ ہیں سب سے پہلے تو ہم پروسس دیکھتے ہیں کہ اس وقت پاکستان میں اگر آپ کسی بھی لیول پر جوڈیشری کا حصہ بننا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس ایک لاؤ کی ڈگری اور ساتھ میں پریکٹسنگ ایڈوکیٹ کی طور پر ایک لائسنس ہونا ضروری ہے اس کے بعد پھر الیجیبیلیٹی کرائیٹریہ فردر جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ کیا ہے سب سے پہلے تو ایک کینڈیڈیٹ جس کے پاس لاؤ کی ڈگری ہے اب لاؤ کی ڈگری حاصل کیسے کی جاتی ہے تھوڑا سا اس کو ایک ری کیپ کی صورت میں دیکھ لیتے ہیں اب تمام لوگ اگر اپنا انٹر کلیئر کر چکے ہیں انٹر سے مراد کوئی بھی گروپ فی ای فی سی آئی سی آئی کام کچھ بھی کلیئر کرنے کے بعد آپ ایک انٹرنس اگزام دیتے ہیں جس کو لاؤ ایڈمیشن جس کہا جاتا ہے اس کو کلیئر کرنے کے بعد آپ کا ایڈمیشن ہو جاتا ہے کسی بھی لاؤ یونیورسٹی یا لاؤ کالیج میں پاکستان میں اس وقت جو لاؤ ہے وہ پانچ سال کا ہے تین سالہ لاؤ کہیں سے بھی نہیں ہو رہا جو پاکستانی تھا ایکسٹرنل ڈگری پروگرام ضرور ہیں جو کہ تین سال میں آپ کو ڈگری آفر کرتے ہیں لیکن وہ ایک کپلیٹی ڈفرنٹ ڈومین ہے تو اگر آپ پاکستانی لاؤ پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ کو پانچ سال کی ایک پروفیشنل ڈگری کمپلیٹ کرنی پڑے گی اس ڈگری کو کمپلیٹ کرنے کے بعد آپ کی کنسرن پروینشل بار کاؤنسل آپ کو ایک لائسنس ایشو کرے گی اور آپ ان رول ہو جائیں گے اب یہاں سے سارا پروسس شروع ہوتا ہے کیونکہ وہ لوگ جنہوں نے ایم بی بی ایس کیا ہوئے انجینرنگ کی ہوئی ہے یا کوئی بھی اور قسم کا بی ایس کیا ہوئے وہ تو الیجیبل ہی نہیں ہے نا الیجیبل ہونے کے لیے الیجیبلیٹی کریٹریہ کو فردر سٹاڈی کرنے کے لیے آپ کا ایک وکیل ہونا ضروری ہے اس سے کیا چیز ہم نے سمجھی کہ ہر جج پاکستان کا ہر جج پہلے وکیل ہوتا ہے اس کے بعد وہ جج بنتا ہے تو ہم نے یہ دیکھ لیا کہ وکیل کیسے بنتے ہیں اب وکیل بننے کے بعد سب سے پہلے جو آپ جس جوڈیشری کو جوائن کرتے ہیں وہ آپ کا سیول جج کم جوڈیشل مجسٹریٹ ہوتا ہے جس کا آپ حصہ بنتے ہیں اب آپ نے ایز این ایڈوکیٹ انرولمنٹ لینے کے بعد لائسنس جو اب آپ کو پروینچل بار کانسل نے ایشو کیا ہے وہ ایشو ہونے کے دو سال کے بعد آپ الیجیبل ہو جاتے ہیں کہ آپ سیول جج کم جوڈیشل مجسٹریٹ کے ایگزامز میں اپیر ہوں بارہ پیپرز پر یہ ایگزام مشتمل ہوتا ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ اس ایگزام کو آپ کلیئر کرتے ہیں اگر آپ کا ایگریگیٹ پچاس پرسنٹ بنتا ہے تو آپ انٹریویو پینل کے سامنے جاتے ہیں اور اس کے بعد آپ کی جو فائنل ریکروٹمنٹ ہے وہ ہوتی ہے ایک اور چیز آپ ذہن میں رکھیں کہ اس وقت جو کمپیٹیشن ہے وہ بہت ہی کم ہے بہت کم اس طرح سے ہے کہ کینڈیڈیٹس اس ایگزام کو کلیئر ہی نہیں کر پاتے کلیئر نہ کرنے کی بہت سی وجوہات ہیں وہ اس ایگزام کا تھوڑا سا ٹف ہونا بھی ہے وہ لوگوں کا کم قانون کو جاننا بھی ہے کم محنتی ہونا بھی ہے بہت سارے فیکٹرز ہیں لیکن اب یہ دیکھیں کہ جو ہے وہ اس وقت اگر میں پنجاب کی بات کروں تو جوڈیشتی کی سیٹیں خالی رہ جاتی ہیں جتنی ایڈورٹائز کی جاتی ہیں اس سے جو ہے وہ ایک بہت بڑا حصہ خالی رہ جاتا ہے اور بہت کم کینڈیڈیٹس ہوتے ہیں جو اس ایگزام کو کلیئر کرتے ہیں اب ہم نے دیکھ لیا کہ آپ وکیل بنتے ہیں وکیل بننے کے بعد دو سال کی آپ نے پریکٹس کی اور آپ سیول جوڈیشتی کا یعنی کہ سیول جیچ کم جوڈیشل مجسٹریٹ کا حصہ بن سکتے ہیں لیکن ایک کینڈیڈیٹ چاہتا ہے کہ میں اس سے بھی آگے بڑھوں اور اس سے جو ہے وہ زیادہ پاورز رکھنے والی زیادہ آثورٹی رکھنے والی جو ہے وہ جوڈیشتی کا حصہ بنوں تو پھر آپ ایز این ایڈوکیٹ دس سال کی پریکٹس کرتے ہیں سب سے پہلے کوٹ آف لاو میں اپیر ہوتے ہیں اس کے بعد جب آپ کی دس سال کی پریکٹس کمپلیٹ ہوتی ہے آپ کی منیمم ایج اگر پنتیس سال اور میکسمم پنتالیس سال ہے تو آپ ایڈیشنل سیشن جج کے اگزام میں اپیر ہوتے ہیں اب ایڈیشنل سیشن جج جو ہے وہ سیول جج کم جوڈیشنل مجسٹریٹ سے ایک بڑا جج ہوتا ہے اور یہ جو ہے وہ اس کے پاس جو اختیارات ہوتے ہیں سماعت کے کیس کو سننے کے وہ زیادہ جو ہے وہ اختیارات سماعت ہوتا ہے یعنی کہ آپ کے جو ہے وہ تین سو دو کے کیسز اور اس طرح کے بڑی نیچر کے جو کیسز ہوتے ہیں وہ ایڈیشنل سیشن ججز جو ہے وہ سنا کرتے ہیں تو آپ کا زیادہ سی بات ہے ایکسپیرینس بھی آپ کو زیادہ چاہیے اور اگر آپ سیول جج کے طور پر ریکروٹ ہوتے ہیں تو پھر آپ کو ایک لمبا عرصہ درکار ہوگا کہ آپ ایڈیشنل سیشن جج کے طور پر پر پرموٹ ہو جائیں لیکن آپ دس سال کی پریکٹس کرنے کے بعد دوسری نمبر پر ہم نے دیکھا کہ ایڈیشنل سیشن جج بن سکتے ہیں اس کے بعد اگر ایک پرسن ہائی کورٹ کا جج بننا چاہتا ہے یا ہائر جوڈشٹری کا اصحاب بننا چاہتا ہے آپ تمام لوگ یہ چیز ذہن میں رکھیں پاکستان میں جوڈشٹری دو طرح کی ایک ہائر جوڈشٹری اور ایک لوڑ جوڈشٹری ہے جو ہائر جوڈشٹری ہے وہ بسیکلی آپ کی سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کی جوڈشٹری ہے تو ایک پرسن جو ڈائریکٹلی ہائی کورٹ کا جج بننا چاہتا ہے بائی دوئے آپ یہ چیز بھی اپنے ذہن میں رکھیں کہ جو ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے ججز ہوتے ہیں ان کو ہم جسٹس کہا کرتے ہیں جبکہ جو سیول جج اور جوڈیشل آپ کی مجسٹریٹ اور اس کے ساتھ ایڈیشنل جج اور سیشن ججز ہوتے ہیں ان کو ہم جو ہے وہ جج جو ہے وہ کہا کرتے ہیں ان کو جسٹس نہیں کہا جاتا تو ایک پرسن جو جسٹس بننا چاہا رہا ہے تو اس کیلئے کیا پروسس ہے کہ آپ ایز این ایڈوکیٹ ہائی کورٹ پندرہ سال کی پریکٹس کمپٹیٹ کرتے ہیں اس کے بعد آپ اپنی فائل سبمٹ کرواتے ہیں ان کیس آپ کی جو ہے نا وہ کرائیٹیریہ فلفل ہو رہا ہے اور آپ اتنے لاؤ نوئنگ ہیں تو سپریم جوڈیشل کاؤنسل جو کہ امپاورد ہے آرٹیکل 209 انڈر دو کانسٹیٹیشن آف پاکستان کے وہ جو ہے وہ ناموں کو کنسیڈر کیا کرتی ہے اور پھر اس کے بعد ایک جو ہے وہ پروسس ہے جس کے تھوہ ہائی کورٹ کے لیے جسٹس کو اپوائنٹ کیا جاتا ہے تو یہ تین طرح کی جوڈیشلی ہے جس کا آپ حصہ بن سکتے ہیں سب سے پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ آپ سبل جج بن سکتے ہیں اس کے بعد آپ ایڈیشنل سیشن جج بن سکتے ہیں اور اس کے بعد آپ جسٹس بن سکتے ہیں تو یہ تین لیولز ہیں جوڈیشلی کے لیکن جو سب سے زیادہ ینگ کینڈیڈیٹس کو اٹریکٹ کر رہی ہوتی ہے وہ آپ کا سبل جج ہوتا ہے کہ آپ جیسے ہی وکیل بنتے ہیں دو سال کی پریکٹس کمپلیٹ کرتے ہیں تو پھر آپ اس کی طرف چلے جاتے ہیں سبل جج کے اگزامز کی طرف چلے جاتے ہیں تو یہ ایک کمپلیٹ ویڈیو ہے جس میں میں نے آپ کو ایک اوورویو پروائیڈ کیا ہے کہ کس طرح سے آپ پاکستان میں جوڈیشلی کا حصہ بن سکتے ہیں اور کس طرح سے آپ اس سٹیٹ کے آرگن کو جوائن کر کے ملک پاکستان کی خدمت کر سکتے ہیں اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اس کے علاوہ اس سپیسیفک ٹاپک سے آپ کو کوئی چیز کی انفیوز کرتی ہے تو آپ کمنٹ سیکشن میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں اپنا بہت سارا خیال رکھیں ہمیشہ آپ تمام لوگوں کیلئے دعا گو عمر خان اللہ حافظ